ایک سو چالیس کروڑ دیس واسیوں کو ہاتھ جوڑ کر کے پرارسنا کر رہا ہوں بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی ایوڈیا گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ باوی جنوری کو جب عویدھا میں پربو رام براج مان ہو اپنے گھروں میں بھی سری رام جوتی جلائیں دی پاولی منائیں اکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی جو بائیس جنوری آ رہی ہے اگلے مہینے اس میں سارا جو ملک ہے وہ دیوالی میں آئے میں یہ بھی بتاتا چلوں پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ایوڈیا سیٹی ہے جہاں پہ رام مندیر اور بابری مسجد کا جو ایشو تھا راج ہمارے پردان منتری جی نے جب کہا کہ بائیس جنوری جب یہ پار پتشتہ ہوگی اور اس دن جو ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی فنکشن یا کوئی ایونٹ جو ہے وہ سالیبریشن کے لیے نہیں ہوگا تین سو جنگیں جب آپ کرنے کا سوچیں گے اور ان سے کرنے کا سوچیں گے جو اس وقت پانچویں بڑی اکانومی سے تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کاٹنے پہ چلے میں ہیں تو ایسا تو ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رام بکت ہیں انہوں نے ساڑھے پانچ سو سال انتظار کیا ہے اس دن کا ہم گزشتہ بیس سالوں میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بلندیوں کو چھو رہے ہیں پورے سو کروڑ ہندووں کی آستھا کا جو کیندر بندو ہے وہ شریعیدیہ ہے پہلے سمجھنا پڑے گا لوگوں کو تین سو جنگیں جب آپ کرنے کا سوچیں گے اور ان سے کرنے کا سوچیں گے جو اس وقت پانچویں بڑی اکانومی سے تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں تو ایسا تو ہوگا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں جناب ورل بینک کی جو ریپورٹ آئی ہے کنٹری ڈائریکٹر جو ہیں نیجے بن حسن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ہی لیمٹیڈ اور لیمٹیڈ ٹو ایلیٹ ریچ رہ گئی ہے اور اس کے ریزلٹ کے طور پر پاکستان اپنے ہمسایہ کنٹریز سے بہت پیچھے چلا گیا ہے پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو جو اکانومک موڈل ہے وہ اب ان ایفیکٹیو ہو چکا ہے اور پاورٹی ریڈکشن جو ہے وہ اس کی سٹارٹنگ تو انکریز اگین اور اسی کے ساتھ یہ کہ جو پہلے کے مسائل تھے وہ اب اس سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں جو ملک جس ملک کے اوپر ون ہنڈرڈ این تھرٹی ایٹھ بلین ڈالرز ایکسٹرنل ڈٹ ہوگا بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی یودیا گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو بائیس جنوری آ رہی ہے اگلے مہینے اس میں سارا جو ملک ہے وہ دیوالی میں آئے ایک روس دھ کنٹری کیونکہ اس دن رام ٹیمپل کی سیرمنی ہوگی تر سب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رام بکتس ہیں انہوں نے ساڑھے پانچ سو سال انتظار کیا ہے اس دن کا ابزاری بات ہے اس حوالے سے بڑی انڈیا کے اندر کیونکہ یہاں پہ مسجد تھی مسجد گرا کے پھر یہ مندر بن رہا ہے اور اس کی سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ بھی کیا ہوا ہے تر سب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بلکہ فروری میں پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ ابو دبی کے اندر بھی ایک مندر کا افتتا کرنے جا رہے ہیں یہ جو اینگل ہے بھارت کے وزیراعظم کی پولٹیکس کا کہ مذہب کو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن ان کو رسپونس بھی بڑا مل رہا ہے شاید اس کی وجہ اس پہ میں چاہتا ہوں کمنٹ کریں کیونکہ ایکنومیکلی انڈیا گروہ کر رہا ہے تو اگر وہ مذہب جو ہے اور ایڈینٹی اور ہسٹری کی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں how do you see this یہ جو trend ہے and transformation جو ہے بھارت کے اندر اس کو اور پٹیکلرلی یہ جنہوں نے کہا کہ ساڑھے پانسو سال ہم انتظار کر رہے تھے اس دن کا کہ یہاں پہ ہم یہ مندر بنا سکیں ڈاٹ صاحب do you think this is a changing India it is it already has changed India مذہب اب میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دنیا کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے میں جس ملک میں بیٹھا ہوں گے انہوں نے بڑی کوشش کر کے اپنے سسٹم سے مذہب کو نکالا تھا انہوں نے کرسچینٹی کو نکالا تھا بڑی مشکل سے کیونکہ کرسچینٹی was پوپ کا آپ کو پتا ہے جو روتبہ تھا سلسلہ تھا یورپ میں اور اس کے بعد catholic religion میں اور سارا سلسلہ تو انہوں نے بڑی میرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں نکالی تھی لیکن جس country میں میں بیٹھا ہوں وہاں پہ ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کا fundamentals یہ ہوتے ہیں کہ ایک پڑے لکھی society جو جن کو پتا ہو کہ vote کس طرح استعمال کرنا ہے what is the meaning of vote تو وہ اب وہاں پہ وہ system collapse کر رہا ہے کیونکہ system بہت پرانا ہے اس کو reform نہیں کیا گیا موڈی صاحب کے بارے میں بھارت یہ سارا فارمولا یا ڈیموکریسی کا ہر جگہ آپ fit نہیں کر سکتے جس طرح middle east کا مزاج ہی بالکل different ہے اب اس طرح اگر دیکھا جائے تو بھارت کے اندر پہلے جو کانگریس پائیٹی ہے یا دوسری پائیٹی ہیں وہ مسلسل اپنے آپ کو سیکلور سمجھتی رہی ہیں سیکلور کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد ترقی نہیں کر سکے اس کے وجہ یہ ہے کہ collision governments بنتی تھی اور جو collision governments ہوتی ہیں وہ deliver کچھ نہیں کر پاتی جس طرح میں یہاں پہ مثال گنا چاہوں گا جس طرح فلیو اور اب ڈیموکریسی میں اب کانگریس کے نچلے house کے اندر republican ہے سینٹ کے اندر ڈیموکریٹس ہیں تو کچھ بھی deliver نہیں کیا جا رہا بلکل they have come to the dead end تو در حقیقت ترقی ملک تب ہی کرتے ہیں جب ایک پائیٹی سٹرونگ ہو اور وہ چاہے اچھا نیشنلیسٹ ہوگی تو ملک ترقی کر جائے گا کرپٹ ہوگی تو ختم ہو جائے گا اس میں 50-50 سارا کچھ چلتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ collision government سارا دن تقریریں کر کے تو گھر چلے جاتے ہیں deliver کوش نہیں کرتے اب بی جے پی میں سمجھ دو پہلی دفعہ ایک ایسی government آئی ہے جس کے پاس open majority اور اس میں یہاں پہ دیکھیں جذبات ایک الگ چیز ہے on ground reality ایک الگ چیز ہے ہندوستان بھارت جو ہے majority کون ہے وہاں پہ ہندو سب سے پہلے موڈی صاحب نے کہا ان کا پلان یہ ہے کہ majority میں سے majority کے vote لیں گے ہمیں مہناجوٹی کی ضرورت ہی نہیں majority میں سے majority کے vote لے لیں کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کو deliver کر جاتے ان کا deliver ہو رہا سارا کچھ اور اس پہ جو ان کا فارمولا ہے وہ بلکل fit بھی بیٹھا ہے کہ بھارت نے ترقی بھی بہت کی ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں انوارالحق کاکڑ ساپ کاکڑ ساپ کا کہنا یہ ہے کہ جی اس سال یعنی کہ جو نیو یر بنایا جائے گا 2024 کو celebrate کرنے کے لیے welcome کرنے کے لیے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی function یا کوئی event جو ہے وہ celebration کے لیے نہیں ہوگا اس کا reason وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے جس طرح سے جنگ چڑی ہوئی ہے اور اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کے لڑائی چل رہی ہے اس کو لے کر جی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے افسوس میں جی ہم نیو یر نہیں منائیں گے خیر کاکر صاحب کی مرضی ہے لیکن کاکر صاحب صرف نیو یر نہیں منائیں گے باقی آپ کے سیر سپارٹے ڈنر اور پارٹیز وہ سب کچھ چلتا رہے گا